پاکستان کا ایشیا کپ میں سفر تو ختم ہو گیا لیکن یہ سفر کوئی آرزی طور پر ختم ہوا ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوا کیونکہ پاکستان ٹیم نے اب پندرہ دن باقی رہ گئے ہیں ورلڈ کپ شروع ہونے میں اور پاکستان کا اگلا مشکل تری نادف ہے وہ ورلڈ کپ ہے اور ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم کس طرح کی کارکتی دکھاتی ہے یہ تو کہنا قبل از وقت ہے جس طرح پاکستان ٹیم کی کارکتگی میں اتار چڑھاؤ آئے اور اس سے تو شایقین کرکٹ تو بہت میوس ہیں لیکن وہ پر امید بھی ہیں کہ پاکستان ٹیم کم بیک کرے گی اور یہی شاہین جو ہیں جنہوں کو ایشیا کپ میں ناکست کارکتگی جنہوں نے دکھائی یہی شاہین پلٹیں گے اور تمام ٹیموں کو شکست سے دوچار کریں گے کیونکہ ایشیا کپ کا جو آغاز ہے وہ پاکستان ٹیم نیدر لینڈ کے خلاف میچ سے کرنے جاری ہے اور دوسرا میچ اس کا سرلنکا کے خلاف جبکہ تیسرا جو بڑا ٹاکرا ہے وہ بھارت کے خلاف ہوگا تو ان میچز کی تیاری کے لیے پاکستان ٹیم نے ایشیا کپ جو کھیلا ہے یہ ایشیا کپ بہت ہی ضروری تھا ورلڈ کپ سے پہلے ہمیں اپنے جو ٹیم کے پلیز ہیں ان کی طاقت آزمانے کا کہ وہ کس قدر اس ٹرنمنٹ کے لیے تیار ہے لیکن اگر اوورال ایشیا کپ کی بات کریں تو ایشیا کپ میں ہمارا کوئی بھلے باز خاطر خاطر کردیگی دکھانا سکا گوگ محمد رضوان نے دو نصف سنچیاں سکور کی عبداللہ شفیق کو ایک ہی میچ کے لیا اس نے اس میں نصف سنچی سکور کی شہنشاہ فریدی اس طرح کی کردیگی نہ دکھا سکے نصیم شاہ اس طرح کی کردیگی نہ دکھا سکے شروع سے کہتا ہا رہا ہوں پاکستان ٹیم کے کھلاڑیوں میں تسلسل کی کمی ہے اور یہ تسلسل کی کمی جو ہے یہی پاکستان ٹیم کا مورال ڈاؤن کرتی ہے کیونکہ ایک میچ میں ہم ہیرو ہوتے ہیں تو اگلے میچ میں وہ ہمارا ہیرو پن نکل جاتا ہے اور ہم واپت زیرو پہ آ جاتے ہیں اب کیا ہونا چاہیے پاکستان کرکڑ بورڈ نے جو ایشیا کپ کی کارکت کی ہے اس پر ہائی پرفائل ایک کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کمیٹی تمام معاملات کا تمام حقائق کا جائزہ لے گی اور اس کے بعد اپنی ایک رپورٹ دے گی میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی تحقیقاتی کمیٹی یا ہائی پرفائل کمیٹی بننی چاہیے تھی اب کیونکہ وقت نہیں ہے کہ ہم پلیز کو انڈر پریشر کر دیں ہائی پرفائل کمیٹی بنا کر کیونکہ یہ ہائی پرفائل کمیٹی ان کھلاڑیوں سے پوچھے گی ان کھلاڑیوں کی کارکت کی کا زیادہ لے گی کھلاڑی ٹیم اور رلائل ہوں گے جس کے بعد جو ورلڈ کپ ہے اس میں پاکستان ٹیم کی کارکت کی متاثر ہوتے گی لیکن ناظرین میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ ورلڈ کپ بہت اہم ہے اس کے لیے کوئی کمپرو مائز نہ کیا جائے پاکستان ٹیم کو منٹلی طور پر مضبوط کرنے کے لیے ایشیا کپ میں تو پاکستان ٹیم نے سائیکالوجسٹ کا ایک خدمات حاصل کر رہی تھی میکس بابری پاکستان ٹیم کا سکوارڈ کا حصہ بھی تھے لیکن ان کی جو کارکت کی ہے وہ بھی سوالیاں نشان ہیں اگر ان کے ہوتے ہوئے بھی ٹیم ڈیمرولائز ہوتی ہے ٹیم کی کارکت کی نیچے جاتی ہے تو بہت سارے سوالات کھڑے ہوتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اب ورلڈ کپ سر پہ آگئے ہیں کوئی تحقیقاتی کمیٹی کوئی ہائپر ورلڈ کمیٹی نہیں بنائی جانی چاہیے تھے بلکہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اب ہم پاکستان ٹیم کے خلالیوں کو حضلہ وضائی کرتے ہیں اور سیلیکشن کمیٹی اب سر جوڑ کے بیٹھے کپتان کے ساتھ ہیڈ کوچ کے ساتھ جو دیگر ٹیم کے سٹیک ورڈر ہیں ان کے ساتھ بیٹھے اور ورلڈ کپ کے لیے ایک امدہ ٹیم کا اعلان کریں کیونکہ اب وقت آگیا ہے ہم نے اگلے دو روز میں آئی سی سی ورلڈ کپ کے لیے ٹیم کا اعلان کرنا ہے تو یہ ٹیم کا جو اعلان ہے تو یہی ہمارے وہ سٹار ہیں جو ورلڈ کپ میں پاکستان کی نمائید امید ہے ناظرین کہ میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور میرے چینل کے ساتھ جڑے بھی رہیے گا کیونکہ اب ورلڈ کپ کا سکوارڈ آناؤنس ہونا ہے وہ سوالے سے ہم آپ کو بھی بریکن نیوز دیں گے اجازت اللہ حافظ